ہماری مجلس میں ہمارے شیخ کامل پیر طریقت رحبر شریعت شیخ المشائخ پربردہ یا گوشی بلایت حضور قبلہ عالم حضرت صاحب زادہ پیر محمد نقیب الرحمن صاحب زیب سجادہ آستان آلی آئید و شریف اب تشریف فرما ہوئے اور الحمدللہ یہ اللہ رسول کا کرم ہے کہ ہم جس ادارے میں بیٹھیں محمدیہ الاسانیہ اسلامی کی انیویسٹی کی بنیادوں سے لے کر آج تک الحمدللہ حضور قبلہ عالم اس ادارے کی سرپرستی فرما رہے ہیں آپ کی دعاؤں کا صدقہ اللہ کریم نے ہمیں جو کامیابیاں جو برکتیں عطا فرمائی ہیں ہم نے اس ادارے کی بنیادوں میں حضور قبلہ کہ دم کی ہوئیں وہ اینٹیں جو بنیادوں میں لگائیں تھی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہی کی برکت ہے کہ اس جنگل میں اللہ نے ہمیں جو سعادت اتا فرمائی کہ اس وقت پچیس کنال پر محیط یہ اسلام کا مرکز یہ دین کا مرکز اور الحمدللہ آج اس مجلس میں تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں گے کہ انیت وہ خود نصیب جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا اور ساتھ وہ خود نصیب علماء جنہوں نے چھ سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پڑھا اور یہاں رہ کر حضور کے دین کو سیکھا اور چوبہ کتب میں کامیابی حاصل کی ان کے سروں پر فضیلت کی دستاریں سجائی جائیں گی حضور قبلہ عالم کے دست مبارک سے ان کی دستار بندی ہوگی اور انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد مفتی آدم پاکستان عابروعی المدانش فخر علماء اہل سنت فخر علماء اسلام حضرت اللہ مفتی محمد منیب الرحمن صاحب وہ بھی تشریف فرما ہوں گے ان کا خطاب بھی ہم سنیں گے اور انشاءاللہ پھر مفتی صاحب کے بعد زینتِ آستان آلی آئی دا شریف سفیرِ عشقِ مُتتفا حضور صاحب دادہِ والا شان حضرتِ صاحب دادہ پیر محمد حسان حصیب الرحمن صاحب ان کا خطابِ دیشان ہم سنیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے سینہِ پاک کا جو نور عطا کیا ہے قرآنِ پاک کی صورت میں الحمدللہ وہ قرآنِ پاک ہمارے گروہ میں ہمارے پاک موجود ہے کتنی بدبختیہ اُس شخص کی جو پچاس ساٹھ ستر سال اِس دنیا میں گزار کے جائے لیکن حضور کا سینہِ نور کا فیدان حاصل نہ کرے حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا سینہ قرآنِ پاک سے بلکل خالی ہو قرآنِ پاک کا کوئی حصہ بھی اس میں موجود نہ ہو فرمایا وہ ایتے ہیں جیتے کوئی ویران گھر ہو جو وہ ایتے ہیں جیتے کوئی ویران مکان ہو اگر اپنے سینوں کو آباد کرنا چاہتے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہِ نور کے فیدانِ کرم کے ساتھ گھڑ جائیے یعنی قرآنِ پاک کے ساتھ اور اس کے جننے کا بہترین ذریعہ اور طریقہ یہ ہے کہ خود بھی قرآنِ پاک پڑھیں اور اپنی نسلوں کو اپنی اولادوں کو حضور کے دین کے لئے وقف کی دیئے حضور کا دین اپنی اولادوں کو پڑھائیے اپنی اولادوں کو حضور کا دین سکھائیے الحمدللہ ہمارا تعلق آتانہ علیہ عزید شریف کے ساتھ ہے عزید شریف کی غلامی پر ہمیں فخر ہے اس لیے کہ حضور قبلہ عالم الحمدللہ پورے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں امریکہ سے لے کر یورپ تک اور یورپ سے لے کر پاکستان تک جہاں جہاں آپ کے مریدین متعلقین ہیں وہاں وہاں آپ کو رسول اللہ کے دین کے ادارے نظر آئیں گے امریکہ میں الحمدللہ کئی سٹیٹ میں آپ کی سرپرسی میں ادارے آج کی حضور کے دین کی حدمت اور حضور کے دین کا کام کر رہے ہیں وہ برانک میں جامعہ مسجد سلطان ہو وہ الکریم اسلامی سنٹر ہو یا دیگر مساجد مدارس ہوں اسی طرح آج کیاں عزید شریف پر الحمدللہ عظیم الشان ادارے طالبات کے لیے بھی طلبہ کے لیے بھی شعبہ حفظ کے لیے بھی اور درس نظامی کے لیے بھی سینکڈوں طلبہ اور سینکڈوں علماء الحمدللہ حضور کے دین کو چھیک رہے ہیں اور چھکا رہے ہیں اور زمانے پر کو یہ بتا رہے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حقیقی حدمت یہ ہے کہ حضور کے قرآن سے جڑ کے حضور کے دین کے ساتھ جڑ کے زمانے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ کی دیئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضور کے عضب کا پیغام دی دیئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز مقدس کے ساتھ اور دروازہ نبی کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں الحمدللہ ہمیں اس غلامی پر ناد ہے آستانہ علیہ عیدہ شریف کا یہ دعاوں کا مرکز حضور قبلہ عالم کی نگاہوں کا مرکز آپ کے سامنے ہے علاقہ بر کے طالباء اور طالبات سینٹروں کی تعداد میں الحمدللہ یہاں حضور کا دین سیکھ رہے ہیں اور تقریباً چالیس کے قریب ہماری لیڈیز اور جو ہمارا میل اور فی میل سٹاپ ہے اساتیزہ اکرام ہیں وہ شام و سہر سب و مساہ ان طالباء اور طالبات کی تربیت اور تعلیم کے لیے شب و روز کوشاں ہیں اللہ کریم سب کو خیر و برکت اتا فرمائے ہماری آج کی اس مجلس میں ہمارے علاقے کے اندر معلوق اسلح قادریہ کی عظیم جو حانقہ ہے آتان آلیہ کاسب شریف کے سجادہ نشین حضرت اللامہ مولانا سبزیدہ پیر سلطان محمود صاحب تشریف فرمائیں میں حضرت پیر صاحب قبلہ سے اعتماد کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور مختصر وقت میں اپنے ملفوضات آلیہ سے نوازیں آپ کے نعروں کی گونج میں حضرت پیر صاحب قبلہ تشریف لاتے ہیں تھوڑی ہی دیر کے بعد انشاءاللہ علماء کرم تشریف فرما ہوں گے اور ان کے حضابات کنیں گے نعرہ تکبیر بابا جب بلند بولیے نعرہ ریسان آتان آلیہ عیدہ شریف پیچھے تک آوازہ آتان آلیہ عیدہ شریف نعرہ ریسان آتان آلیہ آتان آلیہ آتان آلیہ